یہ جو میرے پیچھے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ریتلا میدان ہے اس کو ہم کولڈ ڈیزرٹ کہتے ہیں آپ نے ڈیزرٹ تو سنا ہوا ہے جیسے پاکستان میں خاران ڈیزرٹ ہے بلوچستان میں تھر ڈیزرٹ ہے سندھ میں چولستان ڈیزرٹ ہے پنجاب میں اور تھل ڈیزرٹ بھی پنجاب میں تو وہ ہاٹ ڈیزرٹ ہیں یہ کولڈ ڈیزرٹ ہے یہ ہم سکردو سے تھوڑا سا اوپر ہیں اور اتنی ہائٹ کے اوپر یہ آپ کو ایک ڈیزرٹ نظر آ رہا ہے اس کو کولڈ ڈیزرٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ برف جمی رہتی ہے تین چار پانچ ماہ تک برف رہتی ہے اور یہ جو زمین ہے اسے پانی کا سور صرف یہ برف ہی ہوتی ہے جب پگلتی ہے اس لیے یہاں پہ ویجیٹیشن برائے نام نظر آتی ہے اصل میں جو ڈیزرٹ ہیں اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں یا گلوب کو دیکھیں تو ایک گول گلوب ہے اس کے بلکل سینٹر سے جو لائن گزرتی ہے جس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں ایکویٹر سے اوپر اگر نارس کی طرف جائیں تو ٹروپک آف کینسر اور اگر نیچے اسی طرح جائیں تو ٹروپک آف کیپریکورن یعنی کہ جو ایکویٹر ہے اس کے قریب قریب سورت کی شوائیں سیدھی پڑتی ہیں اور بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پہ جو ڈیزرٹ ہوں گئے یا اس کے اوپر نیچے ڈیزرٹ ہوں گے وہ ہاٹ ڈیزرٹ اور جو ٹروپک کے پاس ہوں گے یا ٹروپک سے تھوڑا سو اوپر ہوں گے وہاں پہ سورج کی شوائیں نسبتاً ترچھی پڑتی ہیں اور اتنی گرمائش نہیں ہوتی اور وہاں پہ برف باری ہوتی ہے برفیلے علاقے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکردو سے اوپر ہے اور تھنڈے علاقے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ڈیزرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کولڈ ڈیزرٹ کہہ سک ہوتے ہیں تو یہاں پہ جولائی کے بعد اگست یا ستمبر میں لوگ آتے ہیں اور کار ریلی بھی ہوتی ہے یہاں پہ گلائیڈرز بھی ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں کھیل تماشی ہوتے ہیں اور بڑی اچھی جگہ دیکھنے لائک ہے